رامشنل بے حد میں آیا نیا ٹویسٹ پہلے تو یہی جنگ تھی کہ حمزہ اور سونیا کی شادی کیسے بھی کر کے ہو جائے لیکن اب جب انہوں نے اچانک سے شادی کر ہی لیے تو اس رامے کا موڑ ایک نئے طرف چلا گیا ہے حمزہ جو آج تک نہ سمجھ سکا لیکن جگنوں کی بھابی تو یہ سب کچھ پہلے ہی سمجھ گئی تھی اور کافی دفعہ اشاروں میں اپنی ساس کو بھی سمجھانا چاہتی تھی لیکن اس کی ساس نے بھی اندیکھی کر دی اور اپنی لڑکی کو کابو میں نہ کیا اور جگنوں اتنی سٹربن ہے کہ اس نے سونیا کے آتے ہی اسے اپنے تیور دکھا کر یہ سمجھا دیا کہ اس نے اس کی جگہ لی ہے اس لیے سونیا حمزہ سے یہ بات ضرور کرتی ہے کہ حمزہ جیسا تم جگنوں کے لیے سوچتے ہو جگنوں تمہارے لیے ویسن نہیں سوچتی وہ تمہیں بھائی تو کہتی ہے لیکن بھائی مانتی نہیں پر حمزہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ایون کے وہ زیادہ توجہ ہی نہیں دیتا وہ کہتا ہے کہ تمہیں غلط لگا ہے وہ تو شروع سے یہاں آتی رہی ہے اصل میں تم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے تمہیں ایسا اس لیے لگا وہ بچپن سے اسی طرح ہمارے گھر میں آتی جاتی ہے اور اسی طرح سے بے تکلف ہے سونیا کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے اور اس کا ڈاؤڈ بہت جلد کلیر بھی ہو جائے گا لیکن حمزہ اسے یہی کہتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہے لیکن دیکھتے ہیں بہت جلد حمزہ کا یہ وہم بھی یقین میں بدل جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی آپ کو اتنے اشارے دے رہی ہو اور آپ پھر بھی نہ سمجھیں کہ وہ آپ کو بھائی کی طرح کر رہی ہے یا پھر وہ آپ کے بارے میں کچھ اور سوچ رہی ہے ناممکن سی بات ہے اتنا بے وکوف حمزہ بھی نہیں اور اتنا کوئی بچہ بھی نہیں کہ اسے سمجھ نہ آئے لیکن وہی بات ہے کہ کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے اور تو کے دلوں سے کھیلنا جگنوں کے سر پہ تو پہاڑ ہی ٹوڑ گیا ہے اچانک سے حمزہ نے اس کے سامنے لاکر سونیا کو اس کی بھاوی بنا کے کھڑا کر دیا اور وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی اور اس میں جب سونیا اس کا ہی ڈریس پہنتی ہے تو وہ اسے ٹانٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی اسے کہتی ہے سونیا کو اچانک سے اس کا جوڑا بینے وے دیکھ کر بھی وہ اسے ٹانٹ ہی دے دیتی ہے یہاں جگنوں کی جو فرینڈ اسے پہلے اکسایا کرتی تھی آج وہ اس کی ہمدرد بنی ہے اور اسے سمجھا رہی ہے تو پہلے یہ سمجھداری کہاں تھی پہلے بھی جگنوں کا رشتہ ہوتے ہوئے منگنی والی ہوتے ہوئے اسے حمزہ کے بارے سا رہی ہوتی تھی تو یہ سب کچھ اسے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا کہ اب جہاں تمہارا نصیب تھا وہاں تمہاری منگنی ہو گئی ہے اب تمہیں چاہیے کہ تم وہیں پر اپنی توجہ رکھو نہ کہ حمزہ کی طرف اینیویز آپ کو کیا لگتا ہے کہ جگنوں کی شادی ہو جائے گی یا پھر جگنوں کو تماشا کھڑا کر دے گی